روزے کے دو مسائل بہت اہم وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں نمبر ایک روزے کی حالت میں اگر نائٹ فیل جس کو کہتے ہیں احتلام ہو جانا اس سے روزے میں کیا فرق پڑے گا روزہ ہوگا یا نہیں کیا مسئلہ ہے پوری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور دوسرا مسئلہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر منی کا خارج کرنا جس کو جو ہے مشتزنی کہتے ہیں ہاتھ سے منی نکالنا اس سے روزے میں کیا فرق پڑے گا یہ دونوں مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں گا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دعود شریف میں حدیث نمبر 2376 پہ موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے اس سے یہ پتا چلا اگر مرد کو بھی احتلام ہو جائے یا عورت کو بھی احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں اسی طرح ایک بار ہو یا چند بار ہو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزہ آپ کا بالکل درست ہے چاہے احتلام دن کے وقت صبح کے وقت ہو یا شام کے وقت ہو یا دن میں بارہ بجے دو بجے کسی بھی وقت ہو سوئے ہوئے تھے لیکن ہونا چاہیے احتلام احتلام سے روزہ آپ کا فاسد نہیں ہوگا کوئی حرج نہیں ہے اس میں روزے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مشتزنی کی بات ہے ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہیں صحابہ کو دیکھنے والے ہیں صحابہ کی زندگی کو پانے والے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں اِدَا اَمْنَ السَّائِمْ کہتے ہیں کہ جب جو ہے روزے دار منی خارج کر دے فَقَدْ اَفْتَرْ تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا جیسے کہ یہ ابن ابی شہبہ میں رقم الحدیث نو ہزار پانس سو سبتر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ذرا آپ کو یہ بتا دوں منی خارج کرنا ہاتھ سے مشتزنی کرنا حرام ہے چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان روزے کی حالت میں اور روزے کے علاوہ یہ سخت گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے ایسے سخت پہ اسلام میں لانت بھیجی گئی ہے اسی لئے اس سے مکمل پریز کرنا چاہیے چاہے وہ مشتزنی عورت کرے یا مرد کرے سب کے لئے مشتزنی حرام ہے لیکن اگر کوئی ایسا کر لیا ہے روزے کے حالت میں اللہ اس سے محفوظ رکھے تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا یا ٹوٹ گیا کفارہ لازم نہیں ہوگا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کے لئے چاہیے کہ وہ بعد میں پھر قضا رکھے گا اور روزہ جب ٹوٹ گیا وہ سوچے گا کہ میں دن بھر روزہ جو ہے نہیں ہے تو کھانا پینا کر سکتا ہوں روزے کے حالت میں کیونکہ روزہ تو نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود اس کے لئے کھانا پینا جائز نہیں ہے وہ ویسے ہی بغیر کھائے پیئے پورے روزے دار کی طرح پورے دن ویسے ہی رہے گا افتاری تک اس کے بعد وہ کھا پی سکتا ہے اور اللہ سے توبہ بھی کرے گا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں آئندہ ایسے گناہ کبھی نہیں کروں گا یہاں شبہ یہ نہ ہو کہ جو مشتزنی کی بات میں نے کہی ہے یہ اس وقت ہے کہ جب منی خارج ہو اگر وہ مشتزنی کیا ہے لیکن منی خارج نہیں ہوئی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے میں کراہت ضرور آ جائے گی کیونکہ مزی ضرور نکل جائے گی لیکن مزی سمجھئے گا مزی کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے منی کے نکلنے سے روزہ ٹوٹا ہے وہ بھی چند باتیں ہیں ہر حال میں نے جیسے احتلام سے منی نکلتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے تو چند حالتیں ایسی ہیں جن سے منی کے نکلنے سے جان بوجھ کر منی کے نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ سمجھنا ہے آپ کو تو اگر منی نکلی نہیں ہے مشتزنی سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ورنہ پھر اگر نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا تمام مسائلیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں